بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم فنچ کی ڈرائی فیڈ کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو دکھا دوں اس دفعہ اگست کے اسٹارٹ میں میں نے جو چکس الگ کی ہے وہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں یہ الحمدللہ دس سے بارہ چکس ہے دوستو مکس فیڈ تیار کرنے کے لیے ہمیں جو میڈیسین اور جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو عدد ایگز چاہیے اس کے علاوہ ایویون 400 چاہیے جس کے اندر ویٹامین ای ہوتا ہے یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے ایویون 400 کے کیپسول ہے اسی طرح یہ سیون سیز کے فش آئل فش آئل کے کیپسول ہوتے ہیں سیلور سیز کے پیور فش آئل کے کیپسول ہوتے ہیں یہ بھی ہمیں جنرل میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے یہ ہم ایک بڑے سے پیالے کے اندر باریک کنگنی نکالتے ہیں سب سے پہلے یہ دس کیجی باریک کنگنی میں نے لی ہے اس کے اندر میں تین چیزیں ایڈ کروں گا لیکن یہ دوائی ملانے کے لیے صرف دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک باریک کنگنی سفید والی اور اس کے اندر یہ دس کیلو باریک کنگنی ہے سفید والی اور اس کے اندر میں لال کنگنی آدھا کلو مکس کروں گا آدھا کلو لال کنگنی یہ گرمیوں کے اندر ہم آدھا کلو مکس کرتے ہیں اور سردیوں کے اندر ہی ہم ایک کلو اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں لال کنگنی تو پہلے یہ ایک بڑے سے پیالے کے اندر دس کیلو باریک کنگنی اور آدھا کلو لال کنگنی اندو کو پہلے میں مکس کر لوں گا یہ آپ کو دکھائے جا رہی ہے لال کنگنی باریک والی ہے لال کنگنی موٹی والی بھی آتی ہے لیکن آپ نے لال کنگنی بھی باریک والی ہی لینی ہے یہ دس کلو باریک وائٹ کنگنی اور آدھا کلو باریک لال کنگنی ہے ان دونوں کو پہلے میں اچھی طرح مکس کرلوں گا یہ مکس کیا جارہا ہے اب اس کے اندر ہم یہ دیکھیں یہ پیالے کے اندر پہلے دو ایگز ہیں ان کو میں نکالوں گا اس طرح سے آپ نے اس کو ایک الگ پیالے کے اندر دونوں ایگز کو نکال لینا ہے یہ ایگ آپ فارمی بھی لے سکتے ہیں اور دیسی بھی جو آپ کو اویلیبل ہو وہ لے سکتے ہیں میرے پاس تو دیسی اویلیبل ہوتے ہیں اس لئے میں گرمیوں کے اندر بھی دیسی ہی استعمال کرواتا ہوں اور سردیوں کے اندر بھی دیسی ہی ایگ استعمال کرتا ہوں یہ دو عدد ایگ ہم نے لے لیے ہیں اب اس کے اندر ہم ایویون 400 کے دو کیپسول لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے دو ایویون 400 کے کیپسول لینے ہیں دس کیجی باریک کنگنی کے اندر دو ہی کیپسول استعمال کرنے ہیں اس سے زیادہ نہیں یہ کیپسول اس طریقے سے نکال دا ہے کس کے کونے کو جو ہے نا آپ کسی کیچی سے یا پین وغیرہ سے سراغ کر کے اس کا اویل اس کے اندر نکال دیں جوستو یہ جوم فیلڈ تیار کریں گے یہ گرمیوں کے اندر بھی ہم یہی دیتے ہیں اور سردیوں کے اندر بھی یہی کرتے ہیں لیکن صرف اتنا کیا جاتا ہے کہ سردی کے اندر باریک کنگنی آدھا کلو کی جگہ پر ایک کلو کر دی جاتی ہے بقایہ دو ہی انڈے لیے جاتے ہیں اور ایویون فور ہنڈیڈ کے بھی دو ہی کیپسول لیے جاتے ہیں یہ ایویون فور ہنڈیڈ کے دو کیپسول اس کے اندر نکال لیے گئے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر یہ سیون سیز کے دو کیپسول یعنی فیش آئل کے جو دو کیپسول ملتے ہیں فیش آئل کے بھی دو ہی کیپسول لینے ہیں یہ گرمیوں میں بھی دو ہی لینے ہوتے ہیں اور سردیوں کے اندر بھی دو ہی لینے ہوتے ہیں اس کا بھی اس طرح سراغ کر کے اس میں سے آئل نکال لیا جاتا ہے دو ایویون کے اور دو سیون سیز کے یعنی فش آئل دو اس میں نکال لیے گئے ہیں اب اس کو اچھی طرح پہلے میں مکس کر لوں گا اس طرح آپ نے اچھی طرح پہلے اس کو مکس کر دینا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جو فیڈ ہے اس کے ہر ہر دانے پر ایویون فور ہنڈیٹ بھی پہنچ جائے گا اور فش کیپسول کے آئل بھی پہنچ جائے گا اس کو اچھی طرح باول کے اندر پہلے آپ مکس کر لیں یہ مکس کرنے کے بعد پورے دانے کے اوپر ہم ڈال دیں گے اور پھر دانے کو ہاتھ سے یا پیالے کی مدد سے یا چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ ہر ہر دانے تک یہ پہنچ جائے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو سکانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو کسی ڈبے وغیرہ میں بھر لیجئے گا اور ڈبے میں بھر کر رکھتے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک دن کے بعد یہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے یہ میں نے اس طرح اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب یہ مکس کرنے کے بعد یہ نکالنے کے بعد اس کے اوپر دو چیزیں اور دو ایڈ کر دوں گا آدھا کلو میں نے کنیری سیڈ لے رہا ہوں یہ آپ کو ویڈیو کے اندر دکھائی جارہی ہے آدھا کلو کنیری سیڈ اس کو بھی سردیوں کے اندر ایک کلو کر دیں گے اور گرمیوں کے اندر آدھا کیجئے یہ کنیری سیڈ آدھا کلو لی گئی ہے اور اس کے بعد آدھا کلو سفید والے تل لیے گئے ہیں سفید تل آدھا کلو یہ سردیوں کے اندر ایک کلو کر دیے جائیں گے اور گرمیوں کے اندر آدھا کیلو یہ تیل کے اوپر اور کنیرے سیٹ کے اوپر انڈے والی دوائی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دوائی پہلے ہم صرف بائیٹ کنگنی باریک والی بائیٹ کنگنی اور لال کنگنی پر لگا دیتے ہیں بکائے دوچھے جو اوپر سے ڈال کر اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں تو دوستو یہ دانہ تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پچھلے کلچ کے یعنی ابھی میں نے ان کو جولائی کے سٹارڈ میں یہ چکس میں نے الگ کیے تھے الحمدللہ یہ بڑے ہو چکے ہیں اور میں اب آپ کو اس مہینے کے جو چکس آئے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس فیڈ سے یہ جولائی کے سٹارڈ میں الگ کیے تھے یہ وہ والے چکس ہیں اور یہ ابھی آگست کے سٹارڈ میں میں الگ کیے ہیں یعنی آگست کے تقریباً پندرہ سولہ تاریخوں میں نے ان کو الگ کیا ہے یہ بھی میرے پاس بارہ تیرہ چکس آتھ میں آئے ہیں دس پیئر کی کولونے سے الحمدللہ اس سے میرا بہت اچھا ریزرٹ آتا ہے دوستو امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے اندر شیئر کیجئے گا اس کے علاوہ اپنا بہت زیادہ خیال لگے گا اور اب ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ